اسلام علیکم دوستو آپ اس وقت موجود ہیں تلوت آرٹس کے پروگرام ای وی بائکس میں اور میرے پاس اس وقت موجود ہے یہ ایڈیا میٹرو ای ایٹ ایس پرو تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے ایک تو ہم جی پی ایس کے ساتھ اس کی جو سپیڈ ہے اس کے میٹر کے اوپر جو سپیڈ شو ہوتی ہے اور جو کہ گوگل میپ کے اوپر جی پی ایس کی سپیڈ شو ہوتی ہے ان دونوں کی ایکوریسی دیکھیں گے کہ کتنی ہے عام طور پر دیکھا گیا کہ جب ہم موٹروے کے اوپر سفر کرتے ہیں تو اگر ہم ایک سو دس کی سپیڈ پر جا رہے ہوں تو جی پی ایس نارملی تقریبا ہمیں ایک سو کی سپیڈ شو کرتا ہے تو اٹ مینز کہ تقریبا دس پوائنٹ کا فرق ایک سو کی سپیڈ کے پیچھے آ جاتا ہے اگر بائیک کے اوپر دیکھا جائے تو پچاس کی سپیڈ پہ ہم بائیک کو جی پی ایس کی ایکوریسی کے ساتھ اگر دیکھتے ہیں تو پچاس کی سپیڈ جی پی اس کے اوپر اور سکوٹر کا جو آڈو میٹر ہے اس کے اوپر پچپن کی سپیڈ ہو تو ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ ایکوریسی میں یعنی کہ آلموسٹ ایکوریسی میں ہے یہ میٹر اسی طرح اگر ہم 60 کی سپیڈ میں چلا رہے ہیں اپنا جی پی ایس کے اوپر اور میٹر کے اوپر 66 کی سپیڈ شو ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم ایکوریسی میں سمجھیں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کا یعنی کہ ٹیسٹ لیں گے ایک تو ٹیسٹ یہ ہو جائے گا اس کی سپیڈ کے اوپر اور دوسرا ایک اور ٹیسٹ ہم کریں گے دسٹنس کا کہ اس کے اوپر اس کے اوپر ٹرپ میٹر جو شو کرتا ہے ہم دس کلومیٹر کا گوگل میپ کے اوپر ایک یعنی کہ دسٹنس لگائیں گے ایک رائیڈ کریں گے اور پھر اس رائیڈ کے اوپر اس کے جو ٹرپ میٹر ہے اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں گے کہ وہ کتنی ایکوریسی میں آتا ہے تو یہ دو ٹیسٹ ہیں میں آپ کو پتاتا چلوں کہ مارکیٹ کے اندر بہت سے ایسے سکوٹر آ چکے ہیں جن کا میٹر جو ہے ان کی ایکوریسی بہت زیادہ خراب ہے آپ کو چاہیے جب بھی آپ سکوٹر کوئی چوز کریں اس کی ٹیسٹ رائیڈ لازمی کریں اور ٹیسٹ رائیڈ کے اوپر فوری طور پر اس کی سپیڈ کا ٹیسٹ کریں اور کوشش کریں کہ پانچ سات کلومیٹر اس کی ٹیسٹ رائیڈ کے اوپر لیں اور دیکھیں کہ کیا اس کی ایکوریسی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی جو مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں وہ کلیم کریں کہ ایک سو کلومیٹر وہ کرتی ہیں ایک چارج میں لیکن ان کی جو میٹر کی ایکوریسی ہے وہ خراب ہو اور وہ ایکچل میں آپ کو اسی کلومیٹر دے رہی ہوں یہ تو ہے ڈیڈ اینڈ اور اگر آپ اس کو پریکٹیکلی لائف میں لے کے آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ساٹھ پچپن ساٹھ کلومیٹر ایوریج ملنے والی ہوتی ہے اب کہاں پہ ایک سو کلومیٹر کا کلیم ہو اور آپ کو جب ساٹھ پین سٹھ کلومیٹر مل رہا ہو تو آپ نے تو پریشان ہونا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ اویرنیس کے لیے بہت ضروری ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی کسی بھی کمپنی کا الیکٹرک سکوٹر چوز کر لیں لیکن اس کے جو ٹیسٹ ہیں یا اگر تو ٹیسٹ میرے اس یعنی کہ تلوت آرس کے چینل کے اوپر آ چکے ہیں پھر تو آپ کو اس کے اوپر یعنی کہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ وہی ہیں کیونکہ تلوت آرس جب بھی کوئی ویڈیو بناتا ہے تو وہ اس کو آئینل یقین کے لیے پوری ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے تاکہ کسی کو شک یا شبہ نہ ہو کہ جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کے اندر ضرور کوئی گڑ بڑ یا کوئی اس طرح کی انکی پھینکی لگائی جا رہی ہے اس چیز کو تو ٹوٹلی رد کر دیا جاتا ہے ہم جو بھی چیز بنائیں گے اس کو یعنی کہ اس کو ویڈیو کے اندر ریکارڈ کریں گے اور آپ کو پیش کریں گے لیکن ان کیس اگر کسی سکوٹر کی ویڈیو تلوت آرس پر نہیں ہے تو پھر آپ کو خود وہ سکوٹر چیک کرنا پڑے گا اس کے اوپر کم از کم یہ دو جو بیسیک ہیں بیٹری چیک کرنے کے بعد بیسیک ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کریں ایک اس کی سپیڈ کو چیک کریں مجھے پتہ ہے کہ مارکٹ کے اندر کچھ ایسے بھی سکوٹر ہیں جن کی سپیڈ جو ہے وہ 55 تک بھی شو کرتا ہے ان کے میٹر کے اوپر لیکن وہ 55 نہیں ہے وہ کافی کم سپیڈ ہے یہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے وہ چیک کرنے ہیں اسی طرح ڈسٹنس کے اوپر بھی مارکٹ کے اندر بہت سے ایسے سکوٹر چل رہے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے انناون برینڈ ہے اور وہ مارکٹ کے اندر چل رہے ہیں اچھا ان کی مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی پرائسز بھی برینڈ کے ساتھ ساتھ ہی ہیں یعنی کہ انناون برینڈ ہے پھر بھی ان کی پرائسز جو ہیں وہ برینڈ کے ساتھ میچ کر رہی ہیں اور ان کی ایکوریسی اتنی خراب ہے کہ وہ آپ یعنی کہ بعد میں پریشانی والی بات آپ کے لئے بن سکتی ہے تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ رکھنی ہے یہاں پہ ایک چیز چھوٹی سی چیز کا میں اضافہ کرتا چلوں اس کے بعد ہم ویڈیو کی طرف جائیں گے کہ مارکٹ کے اندر یعنی کہ ایسے بھی سکوٹر لانچ ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں جید کے دو سو کلومیٹر کی ہم دیتے ہیں یہ یعنی کہ ہمارا سکوٹر مائلیج دیتا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ نے الیٹ رہنا ہے تو آپ کو کہیں گے کہ یہ بیس کی سپیڈ بھی اگر آپ چلائیں گے تو پھر یہ دو سو کلومیٹر دے گا تو آپ نے اس چیز پہ بھی الیٹ رہنا ہے کہ ابھی تک جو تھرٹی ایٹ امپیر کی بیٹری کا پیک سیونٹی ٹو وولٹ تھرٹی ایٹ امپیر یہ پیک جو آیا ہے یہ آلموسٹ ہنڈر کے قریب قریب آپ کو اچھی مائلیج دے سکتا ہے اس سے اباب نہیں گیا میں نے جو بھی سکوٹر یوز کر رہا ہوں ایٹ ایس پرو میرا اپنا ہے اس کو میں نے یوز کیا ہے یہ تقریباً مجھے اسی سے سو کے درمیان درمیان دیتا ہے اور میں اس کو بگاتا ہوں کافی تیز چلاتا ہوں اسی طرح میں نے رمزہ ایس سیون ہنڈرڈ کمانڈر ایس سیون ہنڈرڈ کا بھی مائلیج ٹیسٹ لیا ہے تو اس کا جو ایک سو بیس کلومیٹر کا ٹیسٹ تھا وہ ڈیڈ اینڈ تھا لیکن ایوریج اگر دیکھا جائے تو وہ بھی سو سے ایک سو بیس کے درمیان درمیان ہی رہے گا جو کہ اچھی سپیڈ پہ آپ کو ملنے والی ہوتی ہے مائلیج تو آپ نے یہ چیزیں نوٹ رکھنی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں اس کے ٹیسٹ کے اوپر کیا ریزلٹ آتے ہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ای وی کمیونٹی پاکستان کے نام سے ایک بہت زبردست قسم کی کمیونٹی وارس اپ کے اندر بن چکی ہے جس کے اندر نو مختلف قسم کے گروپ اس وقت شامل ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ یعنی کہ معلومات مل سکتی ہیں الیکٹرک سکوٹر کے حوالے سے نہ صرف معلومات مل سکتی ہیں بلکہ آپ اینڈ یوزر سے رابطہ کر کے ان کے ایکسپیرین سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر مجود ہے وارس اپ کا آپ وہاں سے اس کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کمپلیٹ دس کلومیٹر کا میپ لگا لیا کمپلیٹ دس کلومیٹر کا اور یہاں پہ میں آن کرتا ہوں یہاں پہ مائلیج ہو چکی ہے اس کی اکاسی سو پینٹسٹ اور اسی طرح میں جب اس کو بریک پریس کی ہے پارکنگ موڈ آؤٹ کی ہے تو مائلیج یہاں پہ ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے ڈسٹنس جیسی ٹین ہو جائے گا ٹین کلومیٹر تو ہم وہاں پہ روک دیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمارے میپ کے اوپر جو ریڈنگ ہے وہ کیا آ رہی ہے اس سے پہلے ہم اس کی یہاں پہ سپیڈ آئے گی جی پی ایس کی اور یہاں پہ سپیڈ آئے گی ہمارے ایٹس پرو کی تو بسم اللہ کرتے ہیں سبحان اللہ عزیز سبحان اللہ عزیز سبحان اللہ عزیز سکسٹی سیون اور سکسٹی سکس پوائنٹ سکسٹی سکس ہونی چاہیے لیکن سکسٹی سیون ہے ایک پوائنٹ کی رہدے نہیں پڑے گی یہاں پہ ہمیں سکسٹی سوال Prix موسیقا 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 موسیقی دس یہاں پہ جی دس ہو گئے میں نے وہی پہ روک دیا ہے بائیک کو روک دیا ہے اور یہاں پہ جی دو سو چالیس دو سو چالیس میٹر کا ڈیفرنس نکلے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے یعنی کہ اتنا ڈیفرنس جو ہے وہ بالکل کوئی ڈیفرنس نہیں اسے کہا جائے گا اسے یہی کہا جائے گا کہ یہ میٹر کی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے دو ٹیسٹ کی ہیں ایک تو ہم نے سپیڈ کو ٹیسٹ کیا تو وہ سکسٹی سکسٹی سیون کو ٹچ کر رہی تھی اور جی پی ایس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہ سکسٹی تھی تو اگر سو کے اوپر دس پوائنٹ کا فرق پڑتا ہے تو ساٹھ کے اوپر چھ پوائنٹ کا فرق جو ہے وہ بنتا ہے تو یہ بھی اس کا ای ایٹ ایس پرو کا جو ٹیسٹ ہے اس میں یہ کامیاب ہے اور اسی طرح دس ٹیسٹ کی اندر بھی صرف دو سو چالیس میٹر کا فرق نکلا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دو سو چالیس میٹر ہے پانچ سو میٹر تک کا جو فرق ہے نا وہ اکسیپٹیبل ہے ہو سکتا ہے کہ دس ٹیسٹ جو جی پی ایس کے تھوہ میں جو مل رہا ہے اور جو آن گراؤنڈ ہے ہو سکتا ہے ان دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ ہے ایک پوریسی میں کچھ فرق ہو تو ہم نے یہ دونوں ٹیسٹ کر لیے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک سروت کی تھیے گا اللہ حافظ